اسلام علیکم ویورز ویلتم بیک ٹو کچھنوی دیمان تو آج میں لے گئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسان ریسپی چیکن چاوون کی کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی کہ چیکن چاوون کی ریسپی آپ ہمیں بتائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج چیکن چاوون کی ریسپی بنائی جائیں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی مزے کی پکتی ہے لازمی ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بغیر ٹائم چاہے کیا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کھولا برتن لیں گے اس میں ڈیٹھ لٹر پانی ڈالیں گے اور اس کو اوبالانے تک چولے پہ رکھ دیں گے پانی جو ہے وہ اوبالنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ ایک ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کریں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں ککنگ آئل کے ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے پانی جو ہے وہ اوبال گیا ہے اور اب ہم اس میں سپیگٹیز ایٹ کریں گے سپیگٹیز یہاں پہ میں نے دو سو گرام لی ہے اگر آپ تھوڑی زیادہ مقدار بنانا چاہتے ہیں تو کوانٹریٹیز کو ڈبل کر دیں ہم نے سپیگٹیز جو ہے وہ توڑ کے نہیں ڈالنی بلکہ اسی طرح سے آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اچھی طرح سے ہائی فلیم پہ اس کو اوبال دینا ہے جب تک کہ سپیگٹیز جو ہے وہ اچھے سے نرم نہ ہو جائے آپ نے اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا ابھی جو ہے سپیگٹیز سخت ہیں تو تھوڑا اور اس کو اوبالانے دیں گے چمچ وقفے وقفے سے چلاتے رہیں تاکہ سپیگٹیز جو ہے آپس میں چپک نہ جائیں ویسے میں نے یہاں پہ اوائل ایڈ کر لیا ہے تو آپس میں چپکیں گی نہیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے سپیگٹیز کو اوبالنے میں چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو بوائل کر لینا اچھے سے اب تقریبا چار منٹ ہو چکے اور سپیگٹیز جو ہے وہ اچھے سے اوبال گئی تو اب ہم اس کو چان دیں گے اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں گے جب تک یہ روم ٹیمپریچر پہ نہ آ جائے تو یہ دیکھیں سپیگٹیز جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آ گئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ کوئل کے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں یہ ٹپ جو ہے آپ سپیگٹیز پہ میکرونی پہ اور پاسٹا کسی بھی قسم کا اگر آپ بنا لیے تو اس پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک پاؤ جو ہے چکن لیا ہے بولنیس اور اس کو اس طرح سے سٹریپس میں کاٹ لیا ہے اچھی طرح سے واش کر کے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون سفید میچ پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کالی میچ پاوڈر اور نمک ہس بے سائکا کے لیے رکھیں گے اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ چکن کی یا گوشت کی مرینیشن جتنی بھی زیادہ ہو اتنا اس کا ٹیسٹ بہترین آتا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے اس پہ اپلائے ہو جائے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے یہاں پہ ہم ایک پین لیں گے پین میں تقریباً 3 ٹی بل سپون اوائل ڈالیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائل گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹیچ پہ ہم نے جو چکن مرینیشن کے لیے رکھا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں گے تاکہ اچھے سا یہ فرائے ہو جائے چکن کو آپ جب بھی فرائے کریں تو اس میں پانی اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چکن کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو اس میں یہ پک جاتا ہے اگر آپ اس کو لو فلیم پر پکا رہے ہیں اگر آپ لو فلیم پہ نہیں پکاتے اور ہائی فلیم پہ پکاتے ہیں تو آپ اس میں ہاف کپ پانی اٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائے کر رہی ہوں تو اس لئے ہم اس میں کوئی واتر اٹ بھی کریں گے اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اور بھی فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اس میں پانی جو ہے وہ رہتا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے مزید تین سے چار منٹ اس کو فرائے ہونے میں لگیں گے تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہری پیاز یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی ہری پیاز لی تھی اور اس کا اوپر اور نیچے دونوں حصے ہم نے اس میں ڈال دیا تھے اب اس کو مزید کور کریں گے اور دو منٹ تک پکا لیں گے تو قریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے تو اب ہم اس میں مزید چیزیں جو ہے وہ اٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تب تک اس کو فرائے کریں گے جب تک سارا پانی جو ہے وہ سوک نہ جائے فلیم کو اپنے ہائی نہیں رکھنا بلکہ لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے اس سے چکن جو ہے وہ اچھے سے پک جائے گا اب چکن میں پانی سوکیا ہے تو اب اب اس میں اٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کے شملا مرچ جو میں نے باریک کاٹ لی تھی اور ایک میڈیم سائز کی گاجر اس کو بھی ہم نے باریک باریک کاٹ لیا تھا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو دو ستیر منٹ کے لیے فرائے کریں گے وقفے وقفے سے آپ نے چھمبر جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ سبسیاں جو ہے وہ جل نہ جائے اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون کے مرابر سفید سرکہ ایک ہی ٹی سپون یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے سویا ساس اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر پکا لیں گے دو سے تیر منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو اچھے سے پکا لیا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ٹومیٹو کیچپ اور تین سے چار ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے چیلی ساس اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب جو سپگٹیز ہم نے گھپال کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر لیں گے ساری سپگٹی جو ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور دو چمچوں کی مدد سے ہم اس کو مکس کر لیں گے کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس سپگٹیز میں یہ ساری سبزیاں اور چکن جوئے وچے سے مکس ہو جائے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو لیجئے دیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی چکن چاومنگی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی ایسی آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ